تُجْ جِسْمَانِ بِهِمَانِ يَا دُورِ فَرْمَانِ تِرُوحَانِ أَمْرَازِ سَبِي شِفَادِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدرین شیلل کے ناظرین پرغرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضریں اور آپ کو بھی اس پرغرام میں مرحبا کہتے ہیں خشاندیت کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے اپنے حفظ و امان عطا فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائیں ان سے بھی انشاءاللہ کریم ہم گفتگو کریں گے آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو بھی برکتیں نصیب فرمائیں آپ کا آنا قبول فرمائیں اور الحمدللہ ناظرین اس پرغرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ قبلہ رکن شورہ سید ابراہیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ کریم گفتگو کریں گے وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا جی قول سلائے گا گلزار احمد اتاری میں رزگار کے حوالے سے کوئی برکتوں کا وظیفہ رزق میں برکت ہو جائے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ رزق کے تنگے دور ہو جائے رزق میں برکت کا وظیفہ صحیح ہے انشاءاللہ کریم گلزار احمد نام بتایا آپ نے انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں سحیح اتاری برے والا سے عرض کر رہا ہوں جیسا کہ آج کل ہمارے علاقے میں شدید گرمی کی لہر ہے تو اس میں بعض اوقات جسم پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرماتے ہیں جسم پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں گرمی کے حوالے سے گرمی کا موسم بھی ہے اور یہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی نکل آتے ہیں تو اب کیا ہے وظیفہ کیا ہے روحانی علاج انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتائیں گے شامل لہیے کہ ہمارے ساتھ پرگرام میں دیگر ناظرین کے علیمے بڑا زبردست یہ الحمدللہ سبجل روحانی علاج ہوگا جی مسجد قول چلائیے جنید بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا یا ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے کہ جس سے ہم بھی بحفاظت سفر میں رہیں اور ہمارے گھر والے بھی بحفاظت رہیں بحفاظت سفر میں رہیں نام محمد عساق ہے کبیر والا سے میرا طلق ہے ہم کاروبار کرتے ہیں میں آپ سے کوئی روحانی وظیفہ جاننا چاہتا ہوں جس سے ایک تو کاروبار کو نظر نہ لگے اور دوسرا اس میں برکت شامل ہو کاروبار کو نظر نہ لگے اور برکت بھی رہے چلیں دونہ ہی حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے نیکس کال دیجئے محمد عساق کی جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ان کے لیے ایک وظیفہ بتا دیجئے میری گھر والی ہے دیمار سخارہ کرونا تھا والدہ خناہ بھائی نسیم مائی صحیح ابھی اس سخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ نیکس کال عمران عدیم نام ہے والدہ کرنا مومتاد اکتر جیرونے ملک جانا چاہتا ہوں دکاورٹی دکاورٹی ہے جس ملک میں پاکست جرمہ کرواتا ہوں کوئی نہ کوئی محصر نہیں کراتا صحیح ہے عمران بھائی ابھی اس سخارہ کرواتے ہیں آپ کا ابھی پھر اس کا حل بھی انشاءاللہ کریم آپ کو ابھی بتائیں گے انشاءاللہ نیکس کال میرا نام دانیش ہے میری والگازہ نام نصارہ خاتون ہے کاروبار کے لیے کرانا ہے کاروبار ہمارا بھی چل رہا ہے بالکل صحیح ہے ابھی آپ کے لیے بھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ میرا نام امیر مختار ہے میرا کام میں دل نہیں لگتا تو اس کا کوئی میرے بارے میں استخارہ کرا دیوں کام میں دل نہیں لگتا سہی نیکس کال دیجئے ارم فاطمہ اور بنت نصیم بانو مسئلہ جنا ایک تو گھر میں ناچاکی سے رہتی ہے اور طبیت بگڑی بگڑی سے رہتی ہے جوڑوں میں چرد رہتا ہے اور گھر میں پریشان رہتی ہیں اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت تندرستی نصیب فرمائے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کافی ساری قولز بھی ہیں اور یہ مزید بھی میسیجز ہیں یہ بھی میں آپ کی طرف میں بڑھا دیتا ہوں یہ ایک میسیج آئے کہ میری باجی اکثر بیمار رہتی ہیں ان کا نام آئیشہ اور والدہ کا نام نصیم اختر ہے ان کا بھی استخارہ کیجئے فاطمہ اور ماما کا نام نجمہ ہے اور ہر وقت بیمار رہتی ہوں اس حوالے سے استخارہ کر دیجئے میرا رشتہ نہیں ہو پارا میرا استخارہ فرما دیں نام ہے شاہستہ اور والدہ کا نام ہے پتھانی اور دعا بھی کیجئے گا جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کروائیں گے اچھا یہ ایک اور میسیج ہے رمشا والدہ کا نام ہے اسمت کافی عرصہ ہو گیا ہے بیمار رہتی ہوں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور مسئلہ صحیح نہیں ہوتا اچھا دوسرا یہ کہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے دوسرے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے گھبراہت تاری ہو جاتی ہے بہت زیادہ دل گھبراہت کا شکار ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے جسم کپ کپانے لگ جاتا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا در خوف دل میں بیٹ گیا ہے دو مہینے ایسے ہی طبیعت دو مہینے سے ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی اور آج سے بتا رہے ہیں کہ چار سال پہلے بھی یہ مسئلہ تھا تب کم تھا لیکن اب یہ بہت زیادہ شدد اختیار کر گیا ہے اور آٹھ ماہ بعد طبیعت خراب لہنے لگ جاتی ہے اور کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ گھرے لو معاملات ہیں آپس کے میاں بیوی کے بھی اور کچھ لڑائی جھگڑوں کے بھی ہیں تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا کہ کیا معاملات ہیں اچھا اسی طرح ایک اور میسیج ہے سرگودہ سے میسیج آئے کہ نیک رشتے کے لیے دعا بھی فرما دیجی بلکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بہن کے پیٹ میں رسول یہ پلیس کو یہ وضیفہ بھی بتا دیں ناصر بھائی استخارے فرما لیجیے بڑھیں گے روحانی لاج کی جانب کی ہمارے ناظرین کی قولز بھی تھی روحانی لاج کے حوالے سے فیصل بھائی پہلے تو یہ ارشاد فرمائی ہے گلزار احمد بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ رسک میں برکت رہے دستی دور ہو جائے اس کے لیے کیا وضیفہ پڑنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم ہمارے روزگار کے لیے آسانی پیدا فرمائے سب سے پہلے تو آپ جو ہے پنچ وقت نماز کی پونڈی کیجئے گا انشاءاللہ اس سے بھی روزگار میں برکت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو روحانی لاج ارز کر دو فجر کی نماز کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یا وہاب یا وہاب یہ آپ نے پڑنا ہے اپنے روزگار کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن 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 الرحیم روزگار بھی ملے گا اور اس میں برکت بھی انشاءاللہ نماز فجر کے بعد پڑا جائے گا اچھا سحیل بھائی یہ کہیں شدید گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے شدد یہ بڑھتی جا رہی ہے اب گرمیوں میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی جسم پر دھانے وغیرہ نکالاتے ہیں بڑی آزمائی اس میں بڑی احتیاطیں بھی ہیں گرمی کے موسم کے اندر اب دھوپ کے ایسا موسم ہے ہیٹ سٹوک بھی چل رہا ہے اج کل جیسے ہمارے ہاں یہاں موسم کافی ہائی ہے تو اس کے لیے ہمیں جاری بات ہے اپنی گزاؤں کا بھی حساب رکھنا پڑے گا ہمیں پینے کے حوالے سے بھی پانی کا استعمال زیادہ رکھنا پڑے گا تو اس کے ساتھ بہرحال گرمی ہے بچوں کو بڑوں کو دانے وغیرہ نکل ہی آتے ہیں تو اس کے لیے روحانی علاج بھی ہے اس پر بھی عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر دانے وغیرہ نکل آئیں یا رنگ وغیرہ رنگ گارڈ وغیرہ بھی بن جاتے ہیں بعض وقت دانوں کے ساتھ خجلی کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے تو ایسی صورت میں خجلی نہ کی جائے روحانی علاج پر عمل کریں اور دم کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے یا رقیبو یا رقیبو تین دفعہ پڑھ کے دانوں کی جگہ پر دم کرنا ہے انشاءاللہ دانے جو ہے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اسحاق بھائی تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ کاروبار کو نظر نہ لگے کاروبار کو نظر نہ لگے کیا وضیفہ کتا ہوں یہ جو بھی ان کا کاروبار ہے کوئی آفیس دکان وغیرہ گودا میں کچھ بھی ہے پینتیس دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر یہ پلاسٹی کوڈنگ کرا کے کاروبار کے جگہ لگا دے انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی اور شیطان کا غزر بھی نہیں ہوگا وہاں سے اچھا اس کے بھی جیسے ایک تو ہم اپنی نظر اتارتے ہیں جیسے بچوں کو بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے نظر اتارتے ہیں مرشو کے ذریعے دیگر دعائیں وغیرہ پڑھ کے دم کریں کاروبار کی اگر نظر اتارنا چاہیں تو اس کے لئے وظیفہ ہی پڑھیں اور یہ جو روحانیلہ اپنی ارشاہ سنمایا تو نظر بھی نہیں لگے گی اگر نظر ہوگی تو وہ بھی ماشاءاللہ ختم ہو جائے گی جوڑوں کے درد کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھیں جوڑوں میں درد ہو اگر جیسے ہاتھ کے جوڑ ہیں پاؤں کے جوڑ ہیں ٹکنوں وغیرہ کے جوڑوں میں تو چلتے پھرتے یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ جوڑوں کا درد جائے وجاتا رہے گا ایک اسلامی بھائی تھے انہوں نے والدہ کی حوالے سے ایک کال کی تھی نا پوچھ رہے تھے کہ والدہ کے جسم میں گھر والوں کے جوڑوں میں ہاتھوں میں پیروں میں بہت زیادہ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں بعض اوقات جسوانی طور پر ایسی کمزوری اس طرح کی امراض پیدا ہو جاتے ہیں اچھا بیماری جب ختم ہوتی ہے بیماری سے اٹھنے کے بعد بھی بعض اوقات نقاحت کمزوری جسم پر اسی تاری ہو جاتی ہے کہ جوڑ 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 یہ دکھنے لگ جاتا ہے درد ہوتا ہے ہاتھوں میں پیروں میں بیٹھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں پھر اس وقت جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں تو جسمانی طور پر بعض اوقات یہ نقاحت کمدوری ہوتی ہے اللہ پاک شفاع عطا فرمایا اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اس سے بھی مشورہ کریں اپنی غزائے بھی اچھی رکھیں اور جو روحانی علاج و وضائف آپ کو بتائیں گئے پڑھنے کے لیے یہ بھی آپ نے اپنے معاملات میں شامل لکھنے ہیں بیزن اللہ اللہ کے حکم سے شفاع حاصل ہوگی آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کریں استخاروں کے جوابات حنیفہ نام بتایا تھا استخارہ کیا گیا جسمانی درد اور ٹینشن وغیر رہتی ہے استخارہ میں اللہ کا شکر ہے کوئی روحانی معاملات نہیں ہیں رزانہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں بیزن اللہ فائدہ ہوگا اسی طرح عمران بھے کا استخارہ کیا گیا باہر جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں باہر بننی پاری یا ویزن لگنی پارا مران بھے استخارہ میں وقتی طور پر ازمائش ہے کوئی روحانی معاملہ مثلاً عملیات یا اثرات یا جادوبندش کے معاملات اللہ کا شکر ہے نہیں ہے چلتے پرتے قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اس کا ورد کسرت سے رکھیں ساتھی ساتھ اس کے جو ازباب ہیں اس پر غور کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو پورا کریں اللہ نے چاہا جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ رکاوٹیں دور ہوں گی اسی طرح ہمارے دانجبے کے استخارہ کیا گیا کاروبار کے حوالے سے دانجبے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تھرٹی فائف ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم سادش سے کاغذ پر لکھ کر اپنے جہاب کا کاروبار کا سیٹ اپ ہیں وہ آویزہ کر لیں اللہ نے چاہا آپ کا کاروبار سیکیور بھی ہو جائے گا سادش میں انشاءاللہ برکت ہوگی اسی طرح امیر مختار بے کا استخارہ کیا گیا کام میں دل نہیں لگ پا رہا ظاہری معاملات پہ بھی غور کر لیں البتہ یہ ہے کہ امیر بھئی استخارہ میں کوئی عملیات یا نظرِ بد کے معاملات نہیں آرے اللہ کا شکر ہے ایک وظیفہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں یہ آپ کر لیں اللہ نے چاہا فرق پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سو مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے کام میں دل لگنے کا حوالے سے اگر یہ عمل نہیں کر سکتو رزانہ تو ایک سو ایک مرتبہ یا اللہ ایک سادش سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویز بنا کے اپنے بازوے بان لے اللہ نے چاہا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا کام سے مناد یہاں میں چاہوں گا کہ کام کیسا ہونا چاہیے کامی ناجائز ہونا چاہیے کامی ناجائز ہے تو اس کے تو پھر یہ ملکون فیڈ بنتا ہے کہ اس کا دلینا رہے گا اچھا بعض اوقات کچھ اس طرح کے بھی بعض اوقات سست قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ لاکھ آپ بتائیں ان کو پڑھنے کے لیے بھئی یہ وزیفہ پڑھ لیں پڑھنا ہی نہیں ہے آپ لاکھ ان کو بتا دیں کہ آپ یہ تعویز تیار کر لیں ایک سو ایک مرتبہ شہر آپ نے فرمایا یہ وہ لکھنا یا اللہ اس کا تعویز بنا کر پھر بات اب وہ نہ لکھ سکے نہ لکھنا آتا ہو یعنی ایسی سستیتاری ہو گئی یہ لکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا اب کیا کریں پھر جو وزیفہ میں نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا ان کے گھر میں سے کوئی فرد یہ وزیفہ پڑھ کے ان کے حق میں دعا کر لیں صحیح ہے وزیفہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوطن لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سو مرتبہ پڑھ کے ان کے حق میں دعا کریں اللہ نے چاہا ان کے کام میں دل لگنا آنی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں ان کو نہیں پانی میں دم کر کے نہیں پلا صرف دعا کرنا ہے صرف دعا کر دی ہیں صاحب معاملہ کے لیے یہ دعا کر دی ہیں کریں یہ وہی وزیفہ دونوں جو انہوں نے فرمائے ہیں یہ انتہائی سست مطلب آدمی کے لیے بتا دیا ہے کہ وہی یہ وہ بھی نہیں کر سکتے وزیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ان کے گھر سے یہ وزیفہ کر کے ان کے لیے دعا کر دے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے خود کوشش کریں تھوڑی بہت احساسِ ذمہ داری ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اپنے دیگر معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلیں دیکھیں محنت کریں گے کوشش کریں گے اور احساسِ ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ خود ذاتی طور پر بھی فوائد حاصل ہوں گے بہت سارے مسائل بھی حل ہوتی چلے جائیں گے مرنہ سست آدمی جو ہوتا ہے نا وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ سست آدمی کو اگر یہ کہا جائے نا تم سست ہو تو وہ سست آدمی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا ایسا ہی سست آدمی اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے سست کہا جائے اب یہ دیکھ لیں اس چیز کو نا حقیقت ہے پھر بھی حقیقت کو قبول گیا جائے بھی آپ یہ پڑھتے رہیں مزید بھی استخاروں کی ارم فاطمہ بنت نسیم بانو کا استخارہ کیا استخارہ میں بیماری کے اشارہ ہے صبح و شام 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر خود پر بھی دم کریں پانی پر بھی دم کر کے پی لیا کریں اور چلتے پھرتے بھی اس ورد کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں اللہ نے چاہا فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح عائشہ بنت نسیم اختر کا استخارہ کیا بیماری کے ہی اشارہ ہے کوئی روحانی معمولات اللہ کا شکر نہیں ہیں یہی وظیفہ یا سلامو 111 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں ساتھی ساتھ اس کا ورد رکھیں اللہ نے چاہا فرق پڑے گا فاطمہ بنت نجمہ کا استخارہ کیا ہے ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور کسی کام میں دل بھی نہیں لگ پارا اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے آپ کے تمام جسمانی روحانی معمولات حل فرمائے استخارہ میں کوئی روحانی معمولات اللہ کا شکر نہیں ہے مسئلہ ناملیات یا اثرات کے معمولات ہو ایسے کوئی معمولات نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو کا ورد رکھیں اور اپنے محرم کے ذریعے روحانی علاج کے بسطے سے تعویزات حاصل کریں اللہ نے چاہا آپ کی بیماری سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اسی طرح شائستہ کا استخارہ کیا گیا ہے رشتہیں نہیں ہو پا رہے ہیں رشتے ہوتے ہیں تو بات بننی ہی پاتی تو ان کے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے بالکل ممکن ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی ہے یعنی بعض اوقات انسان کو موت کے گھاڑ بہتار دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ان کے معمولات بہتر فرمائے دو عزی فیارز کرتا ہوں فجر کے نماز کے بعد 312 مرتبہ یاد الجلالی والاکرام پڑھ کر نیک اچھے رشتے کے لئے دعا کریں اور ساتھ سورہ قلم سورہ ملک کے بعد دوسری سورت سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اللہ نے چاہا جو رشتے نہیں بن پا رہے ہیں وہ رشتے ہی بننا شروع ہو جائیں گے اور رشتے اچھے آنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے نظرِ بد کا معاملہ بھی ختم ہو جائیں اسی طرح اسمت نام بتایدہ کافی پریشان ہیں گبراہ ڈریتی ہے ڈر و خوف بیماری اسی طرح گھر میں نائی اتفاقی کے معاملات ہیں استخارہ کیا ہے استخارہ میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے ان کے گھر کے معاملات بہتری کے طرف اللہ پاک لائیں ساتھ ہی ساتھ ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے ان کے گھر لیوں ناچا کیا ختم فرمائے اللہ پاک جمعے کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے ایک یہ عمل کر لیں پنگ سولڈ لاہوری نمک آتا ہے اس کو لینا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو اول آخر دردبہ گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھ لیں یا ودودو پڑھ کر ایک ہزار ایک مرتبہ اس نمک پہ دم کریں اب گھر میں جو ہنڈی وغیرہ کھانا وغیرہ بنتا ہے اس میں وہ نمک تھوڑا تھوڑا ڈال لیا کریں اللہ نے چاہا گھر میں جو ناعتفاقی کے معاملات ہیں ناچاکی کے معاملات ہیں یہ ختم ہوں گے اور انشاءاللہ اتفاق اور انشاءاللہ امن میں یہ بدل جائے گا اچھا بعض اوقات یہ سب یہ ہوتا ہے ناصر بھائی کہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جب کھانا بنے تو یہ کھانے میں دم کیا ہوا نمک شامل کر دیں جیسا ہی بلا دیں اور یہ کھانا ان کو کھلا دیں جو جو کھائیں گے آپس بھی محبت پیدا انشاءاللہ بعض اوقات اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ گھر میں جیسے جوائنٹ فیملی ہے یہ اپنا آلیدہ کھانا بناتے ہیں یہ اپنے آلیدہ کھانا بناتے ہیں آپس میں بعض اوقات اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی اور کھلانا ممکن بھی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں کوئی دوسرا وضیفہ آپ ارشاد فرمائیں ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا وہابو یا وہابو سات مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگرہ میں دعا کر رہے ہیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اور ان کا ایک در و خوف کا یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا نا ٹینشن ڈر جاتی ہیں بہت زیادہ معاملات اس طرح ہو رہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کر دل کی طرف گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں اللہ نے چاہا آپ کے ڈر و خوف کے معاملات ٹینشن کے معاملات غم کے معاملات یہ سب انشاءاللہ خوشیوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ گھرے لو نہ چاہ کے کی حوالے سے دو وضائف آپ نے ارشاد فرمائی یہ وضائف بھی پڑھنے چاہیے ایک تو یا وہابو آپ نے فرمایا اور دوسرا یا ودودو والا عمل جو آپ نے نمک پر دم کر کے آپ نے کھانے کا فرمایا یہ وضائف بھی ناظرین ہم اپنے معاملات میں شامل کریں اور جہاں جہاں ممکن ہو حکمت عملی کے ساتھ اس پر عمل کر لیں اور ساتھ ساتھ ایک اور میں چیز ارز کروں لیکن ہم مسکرانے کے عادت بنا لیں یہ مسکرائیں صبر و تحمل کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں درگزر سے کام لیں آپ یقین مانے زندگی آسان ہو جائے گی الحمدللہ بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے اختلافت کہاں پر آ کر بڑھتے ہیں دوریاں کہاں پر آ کر پیدا ہوتی ہیں جب ہم جوابی کاروائی پر اتر آتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں تیش میں آ جاتے ہیں برداشت نہیں ہو پاتی ہو کوئی بات یہی تو موقع ہوتا ہے برداشت کرنے کا بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں ہے تو پھر صبر کہاں گیا بھائی تو یہی تو موقع ہوتا ہے اچھے باتیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں تو بہرحال اپنے معاملات کو حکمتی عملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ لے کر چلیں معافی سے نواز دیں سامنے والے کی غلطی یہ چلو معاف کرتے ہیں اس کو آپ بھی سکون میں سامنے والا بھی سکون میں مسائل حل ہو جائیں گے اختلافات کی نوبت ہی نہیں آئے گی الحمدللہ سمجھل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد بنقاطم العالی نے بڑے شاندار بڑے کمال کے بہت ہی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں گھر میں مدری ماحول بنانے کی حوالے سے بڑے پیارے مدری پھول ارشاد فرمائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گھر میں آتے جاتے سلام کریں والدین کے ہاتھ چومیں والدہ کے پاؤں کو بوسا دیں اور یہ ساری چیزیں آپ لے کر چلیں آپ دیکھیں الحمدللہ گھر میں کسا اتفاق اتحاد پیدا ہوگا اور جب بھی گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر یہ سلام کرنے کی عادت بنائیں الحمدللہ سامنے والے کا بھی گصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اپنے بھی ماشاءاللہ طبیعت میں ایک اتمنان اور ایک سکون آئے ہیں اچھا یہ پیٹ میں رسولی کی حوالے سے ہی کوئی وظیفہ کوئی روحانی علاج کوئی عمل کہ اللہ نہ کرے کسی کے پیٹ میں رسولی ہو چکی ہو تو پیٹ میں بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں گاٹھے وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا وظیفہ بڑھا جائے گا ایک وظیفہ ہے قرآن پر کی آیت ہے لا فیہا غولوں ولاہم عنہ یونزفوں یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھی پی سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس آیت مبارکہ کو ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اپنے پیٹ پر تاویز بنا کے باندھ بھی سکتے ہیں اللہ نے چاہا پیٹ کے جملہ مراز کے ساتھ ساتھ رسولی کے ماملہ ہو جائے ہیں تو یہ کب تک بندہ رہے گا تاویز تا حصول شفا جب تک وہ رسول ختم نہیں ہو جاتی جب تک مسلسل اچھا بعض اوقات پیٹ پر رکتا نہیں ہے تاویز ایسا ہو سکتے ہیں کہ گلے میں ڈال لیں بہت ممکن ہے ہے نا وہ تاویز پیٹ پر رہے کر سکتے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ تو اس کے مطابق ناظرین آپ عمل کر سکتے ہیں میں اسی دائت ہیں ان کا بھی الحمدللہ عزوجل جواب ہو چکا آئیے بڑھیں گے اب آپ کی کھولز کی جانے جی میرا نام محمد راشد میں ٹبا سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں جنت بھائی سے عرض ہے کہ جیسے کہ آج کل ہپٹائٹس اے بی کے معاملات زیادہ چل رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے صحیح ہے ہپٹائٹس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ نیکس کھول میرا نام محمد قاسم اطاری ہے رتا ٹی بس سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ ہے میں استخارہ کرونا چاہتا ہوں میرے اسی ماہ امتیانات ہیں پڑھائی کے لئے میں پڑھنے جب بیٹھتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا تو استخارہ فرما دیجئے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے صحیح ہے قاسم نام انہوں نے بتایا استخارہ بھی فرمائیے گا کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ جی نیکس کھول اللہ پاک آپ کے بھی ہم سب کے بھی جملہ مسائل حل فرمائے جملہ پریشانیہ دور فرمائے کئی اپنی پریشانیوں کا بتایا مظہر اقبال بھائی لاہور سے قول کیا بھی اس کا انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں نیکس کھول دیجئے گا میرا سوال یہ ہے کہ میں نہ کاجر ہوں میرا نہ رکھوں وغیرہ کافی رکھی ہوئی ہے اس کے لئے مجھے کوئی وزیسہ بتایا دیا رکھم رکھی ہوئی ہے صحیح ہے نیکس کھول دیجئے گا میں کہیں بھی جوب کے لئے جاتا ہوں تو ایک دو دن میں مطلب کار ہو جاتا ہے یا کئی جوب پہ نہیں مل رہی ابھی بھی گھر پہ بیٹھا ہوں میرا نام زشان ہے والدہ کا نام ربینا نار اللہ پاک سانی فرمائے اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک قول اور دیجئے گا میرا نام محمد جنید ہے میں اپنے پاک سے بات کر رہا ہوں میں نے اپنے ابو جان کا اشتیغارہ کروانا ہے جن کا نام محمد اشتیغارہ ہے وہ اکثر بیمار رہتے ہیں جیز ان کا اشتیغارہ کرتے ہیں ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ان کو نظر لگی ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر جادو ٹونا ہوا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا اشتیغارہ کر دیں ان کی والدہ کا نام کنیزہ بی بی ہے صحیح اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے اشتیاغ بھائی بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جائیں اللہ کرے جلدی یا سیاحتیاب ہو جائیں یہ روحانی علاج کی حوالے سے بھی کچھ کالز تیم پہلے تو ہیپٹائیٹس کا آپ وضیفہ ارشاد فرمائی ہیپٹائیٹس کا روحانی علاج آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں انشاءاللہ یاد رہے گا آپ نے کیا کرنا ہے زمزم شریف لینا ہے آپ نے یا ایسا پانی لے لیجیے جس کے اندر زمزم شریف کا پانی شامل ہو چند کترے بھی شامل ہو تو چل جائے گا تو بسم اللہ شریف آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ اکیس مرتبہ سورہ قریش یہ آپ نے پڑھ کر زمزم شریف والے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو صبح دوپیر اور شام دن میں تین دفعہ پینا ہے اور یہ پانی آپ نے چالیس دن تک پیتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو مرض ہے یہ جاتا رہے گا مرشاللہ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ان کی رقم کہیں پر فسی ہوئی ہے کوئی پیسے دے نہیں رہا پیسے واپس ملنے کا ہے کوئی روحانی علاج بڑا مجرب عمل ہے بڑا زبدست روحانی علاج ہے یہ اسلامی بھائی جن کی رقم دوب گئی یا مل نہیں رہی یا کرز دے کر واپس نہیں کوئی دے رہا تو اس کے لیے روحانی علاج ہے اثر کی نماز کے بعد آپ نے نمازیں اثر پڑھنی ہیں اور اثر پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے قبلہ کی طرف مو کر کے آپ بیٹھے رہے اور غروبے آپ تاب سے پہلے تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے آپ نے وظیفہ کیا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحم یہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جیسے ہی ازان مغرب کا وقت ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی فسی ہوئی رقم کے لیے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی فسی ہوئی رقم جو ہے وہ آپ کیوں واپس مل جائے گی یا کرز دیا ہے کوئی کرز واپس نہیں دے رہا اس کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا صحیح ماشاءاللہ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے اپنے گھریل مظہر اقوال بھائی مختلف مسائل انہوں نے بتایا تھے جملہ مسائل کے حل کے لیے میں چاہوں گے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے کہ جملہ مسائل ہی حل ہوتے چلے جائیں بس یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں نمازوں کی بھی پاوندی رہیں اور اگر کسی کو کوئی پریشانی آ جائے تو وہ یا قہار سو دفعہ پڑھ لیا کریں صحیح کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم دور ہو جائے گی صحیح سو دفعہ یا قہار سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے مزید بھی میسجز ہیں وہ بھی ناظرین آپ کے ہم شامل کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے استخاروں کی جوابت ناظر بھائی آپ ارشاد فرما دیجئے پھر کومنٹس کی طرف میں آتا ہوں قاسم بھے کا استخارہ کے پڑھائی میں دل نہیں لگ پا رہا امتیان بھی تیاری کر رہے ہیں لیکن دل نہیں لگ پا رہا قاسم بھے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے ہر نماز کے بعد یا اللہو یا رحمانو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے آپ وہ پانی پیئیں اللہ نے چاہا پڑھائیں میں آپ کا دل لگے گا اسی طرح زیشان بھے کا استخارہ کے جواب لگ جاتی ہے تو مستقل چل نہیں پاتا پھر جواب نہیں مل پا رہا ابھی بھی جواب لحظے ہیں اللہ سانی فرمائے ہر نماز کے بعد ہنڈریٹ ٹائم سو مرتبہ یاد الجلالی والاکرام یاد الجلالی والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رسک حلال کے لئے دعا کریں اور ساتی سات روزانہ یا سمیعو سو مرتبہ پڑھ لیا کریں پڑھنے کے دوران بات چتنی کریے گا پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں اللہ نے چاہا آپ کے معاملات مشکلات بہتری کے طرف آئیں گے اسی طرح ہمارے اشتیاق بے کے استخارہ کیا ہے مدلیم انہیں نے نے والی سب کو نام مغرہ بتایا تھا تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے گفرانی کے کوئی بات نہیں ہے کوئی عملیات جادو بندیش کے معاملات نہیں ہیں بیماری ہے بیماری آتی ہے چلے جاتی ہے اللہ ان کو شفاہ تا فرمائے روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا حیو پڑھ کر پانی میں دم کر لیں یا پھر خود پہ بھی دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں اللہ نے چاہا شفاہ حاصل ہوگی ماشاءاللہ اور دعا بھی کیجئے گا آپ اپنے والی صاحب کے لیے جن ہماری اسلامی بھائی نے قول کی تھی مدنی منت ہے مدنی منت ہے جنہی درام تائن کرتی تو آپ دعا بھی کیجئے گا اور خوب خدمت کیجئے والدین کی خوب دعائیں بھی لیجئے گا اللہ پاک آپ کے والدین کو شفاہ تا فرمائے سید تندرستی دیں آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب آپ کے کمیٹس کا پہلے یہ ایک میسیج ہے کہ ماہِ ذلقادت الحرام کی حوالے سے بھی کوئی عمل کوئی وضیفہ ارشاعت فرما دیجئے تو دیکھیں اس ماہِ ذلقادت الحرام اچھا یہ حرومت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس کا ایک مخصوص عمل میں عرض کرتا ہوں یہ ابھی نہیں بلکہ اس مہینے کے اختتام پر یعنی ماہِ ذلقادت الحرام کے جو آخری آخری ایام ہونا تو اس میں آپ نے یہ عمل کرنا اس کے لئے عمل آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ نمازِ چارشت آپ ادا کریں نمازِ چارشت کے بعد آپ دو رقعات نماز نفل پڑھیں یہ دو رقعات نماز نفل اس نیت سے آپ پڑھ لیں جب دو رقعات نماز نفل پڑھیں گے تو ہر رقعات میں سورہِ فاتحہ کے بعد آپ سورہِ قدر اِنَّا اَنسَلَّهُ فِي لَيْلَةِ القدر یہ تین تین مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے پہلی رقعات میں بھی تین مرتبہ سورہِ قدر سورہِ فاتحہ کے بعد دوسری رقعات میں بھی تین مرتبہ سورہِ قدر پڑھنا ہے سورہِ فاتحہ کے بعد اچھا جب آپ دو رقعات نماز نفل مکمل کر لیں تو اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے گیارہ مرتبہ درور شریف اور گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے سورہِ فاتحہ یہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں سجدے میں جا کر گل گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد کے حصول جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے دعا کیجئے جو آپ کی جائز حاجت ہوگی جو آپ کی جائز مرادی ہوں گے جو آپ کی دلی تمنا ہوں گے جائز وہ الحمدللہ زوجل پوری ہوتی چلے جائیں تو یہ خاص ماہ ذلقادت الحرام کے حوالے سے ایک خاص عمل ہے تو اس پر آپ عمل کیجئے گا اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری دادی جان ہسپیٹل میں ہیں ان کے لنگس میں بلگم ہیں پلیز ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اللہ پاک شفاع عطا فرما ہے فیپڑوں کا مسئلہ ہو یا بعض اوقات لنگس میں کافی معاملات ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پانی بھر جاتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو اسی صورت میں یہ نوٹ کر لیں آپ تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے دادی جان کو پلانا ہے اچھا یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہناز نام ہیں نام سباہ والدہ کا نام شہناز ہے اچھے رشتے نہیں آ رہے تو نماز فجر کے بعد ساٹھ مرتبہ آپ نے صورت تین یہ پڑھنی ہے لارکانہ سے محمد عویس رضا ہے وزن کم کرنے کا روحانی علاج ارشاد فرمائے بھوک سے کم کھانا کھانے کے عادت بنانے آپ کے سارے جسمانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے وزن بھی آپ کا کم ہو جائے گا بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے گھبراہت خوف تاری رہتا ہے لاحول شریف ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیجئے گا حارون بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام محمد حارون ہے میری نوکری نہیں لگ رہی کام بننے کے قریب ہوتا ہے مگر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کوئی وزیفہ بتا دیں سو مرتبہ یا مؤخیرو آپ یہ پڑھا کریں آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اچھا یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کا نام ممتازے اور ابو اور دادو کا نام دانائی بیگم ہیں والد صاحب ان کے کافی مسائل ہیں اور آپس میں لڑائی جھگلوں کے معاملات ہیں آپ یا ودودو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلا دیں ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ان کے اندر الحمدللہ سے وجہل ایک نربی بھی پیدا ہو جائے گی میں بہت پریشان لیتا ہوں اور ہمیں گھرے لو مسائل بہت رہتے ہیں کوئی ودیفہ ارشاد فرما دیجئے گھر میں تلاوتی قرآن کا سلسلہ رکھیں تلاوتی قرآن سے ہم اپنے گھروں کو آباد رکھیں گھر میں سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کریں اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ ودیفہ پڑھنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے تمام افراد کو پلا دیں نیے نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی نفرت کو محبت میں بدلنے کا یہ خاص روحانی علاج ہے الحمدللہ سے وجہل قبلہ رکن شورہ سید ابراہیم شاہ صاحب ہمارے درمیان آج پرگرام میں حاصل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں قبلہ شاہ صاحب خیریت سے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی الحمدللہ على کل حال پہلے تو حضور میں آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ نے اپنی مصرفیات میں سے کچھ وقت دیا کچھ calls بھی ہیں میں چاہوں گا کہ ایک call آپ کے لیے ہیں ہمارے پاس وہ چلاتے ہیں اور وہ اس کا جواب بھی آپ سے لیں گے اور پھر انشاءاللہ حل کریم ناظرین کے لیے آپ سے دعائیں بھی کروانے ہیں call چلا دیجئے حامد شاہ آتاری بات کر رہا ہوں میرا تلق جلال پور پیر والا سے ہے جنید بھئی میرا آپ سے سوال یہ ہے پر کسی کو یرکان یا hepatitis ہو چکا ہو اس کا وظیفہ ارشاد فرما دیں اور اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور رکنے شورا ابراہیم شاہ صاحب سے دعا بھی کروا دیں جلال اللہ خیرہ یہ حامد شاہ صاحب ہیں انہوں نے hepatitis کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے کچھ احتیاطیں کچھ ضروری غزائیں اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا دعاوں کی حوالے سے انہوں نے بھی کہا ہے اور آپ کے آنے سے قبل بھی کئی ساری calls بھی تھی جس میں ناظرین نے دعاوں کی حوالے سے کہا تھا تو میں چاہوں گا پہلے اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ ابھی اختضام پر پیلیا کے مطالقے نہیں یرکان کے مطالقے انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیحت اور شفاہ دا فرمائے پہلے میں روحانی ایک علاج بیان کر دیتا ہوں تیسویں پارے میں اور اس کو کھانے پر دم کر لیں اچھا خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں اور اپنے کھانے پر دم کر لیں اور مریض وہ کھانا خود کھالے انشاءاللہ یرکان میں اس کو فائدہ ہوگا اللہ اس کو شفاہ آتا فرمائے ماشاءاللہ یہ عمل کر لیں اور دیکھیں یہ hepatitis A, B, C یہ سب یہ سمجھنے کے یرکان کے نام ہیں یہ پیلیا ہے اور اس میں اگر آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں حکیم سے مشورہ کر لیں چند جو ہے علاج بالغزہ عرض کرتا ہوں میں کہ گنہ جو ہے گنڈینیا جو ہوتی ہے اس کو چوسنا یا اس کا جوس پینا یہ اس کے لئے بڑا فائدہ مد ہے اسی طرح مولی ہے اس کے پتے جو ہیں اس کا جوس نکال لینا اور اس کو پینا انشاءاللہ یہ میدے کی اور آنٹوں کی نقل و حرکت میں بہت زیادہ فائدہ دیں اس طرح لیمو جو ہے یہ بھی پی لیا ہے کہ مریضوں کے لئے بڑا فائدہ مند ہے تو اس کا شربت بنا لیں آپ یا اس کو پانی میں نہ چھوڑ لیں بغیر چینی کے اگر شگر نہیں ہے آپ کو تو شہد ملا کر بھی آپ پی سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اس میں چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے یہ جو تلیوی چیزیں ہیں فاس فوڈ ہے اور باہر کی اشیاں اس کے کھانے میں احتیاط کرنی ہے اسی طرح اگر آپ ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں تو کولیفائیڈ ڈینٹس جو ہے وہ ان کے پاس جائیں کیونکہ بعض چیزیں جب موک کی کھولی ہوتی ہیں بعض اوقات جو ہے روٹ کنال ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ دانت کی تبدیل ہی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی انسٹرومنٹ سب جگہ پر لگا جو ہے سب لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں سب مریضوں کے لیے اب اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں اسٹرلائز کرنے کا دھونے کا پروپر انتظام نہیں ہوتا اسی طرح انجیکشن جو ہے ایک سے زائد لوگ اس کو استعمال کر رہے ہو تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ہیپارٹ ڈائٹس کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفاہ دا فرمائے ان باتوں کی احتیاط کرنی ہے صحیح ماشاء اللہ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ نے یہ وضیفہ ارشاد فرمایا سورة البیینہ پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کھانے پر دم کر کے کھانا ہے اچھا یہ چند ایک میسیج تھیں اس کے روحانی علاج آپ ارشاد فرماتے یہ پھر دعا کی طرف انشاءاللہ یہ بڑھیں گے یہ ایک میسیج آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خسرہ کی حوالے سے کوئی وضیفہ ارشاد فرمائی خسرہ وہی چھوٹے چھوٹے دانوں کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا گرمی کے وجہ سے یہ نکل آتے ہیں ایک تو یا رقیبو تین تین دفعہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے اور اس کے بعد تینتیس دفعہ یا سلامو یا سلامو پڑھ کے پانی پر دم کر کے جت کوئی مرض ہو ان کو پلایا جائے انشاءاللہ شفاہ سے اچھا میرے ایک بھائی ہیں بیرونے ملک گئے ہوئے ہیں انہیں کوئی کام نہیں مل رہا تو وہاں کوئی اس حوالے سے کوئی ودیفہ بتائیں کہ کام اللہ کریم ان کو جائز روزگار عطا فرمائے دو نفل جو ہے آپ پڑھئے گا اور پڑھنے کے بعد اس جگہ بیٹھ کر آپ جو ہے یا لطیفو یا لطیفو ایک سو بیاسی دفعہ پڑھ کر کام کے لیے جائز روزگار کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کام مل جائے گئے انشاءاللہ کریم ناظرین وقت اختتام کے جانبے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے دعا کرتے ہیں تمام ہی ناظرین کے لیے اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے اے رب کریم بیماروں کو قرضداروں کو لاچاروں کو بے روزگاروں کو اے اللہ ان پر رحمت فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال و طیب روزگار عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما یرقان کے مریضوں کو بھی شفا دے دے بلٹ پیشر کے مریضوں کو بھی شفا دے دے کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دے دے ٹی بی کے مریضوں کو بھی شفا دے دے اے اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے عطا فرما دے جو رشتوں کے متلاشی ہیں اے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما جنہوں نے ووٹسپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور جس فون اور کال کے ذریعے دعاوں کیلئے کہا ہے اللہ تو سب کے نام اور کام جانتا ہے جتنے ہمارے ساتھ شامل ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعاوں کیلئے کہا ہے اے پروردگار سب کی دعائیں قبول فرما لے سب کی حاجتیں پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کی بے حساب مخصرات فرما ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیف فرما سکون اور چین نصیف فرما الہ العالمین ہمیں نمازیں اور روزیں ان عبادات کو پابندی سے کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری جملہ دعائیں قبول فرما آمین یا رب العالمین صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین رحمتی کا یا رحمل رحمین لا الہ الا اللہ محمد و رسول صل اللہ علیہRed صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و حل entrada صل اللہ علیہ و علیہ و سلم جمع posses اسے بھی شفاہدی